السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امریکہ کو لگا بہت براجھٹکا سعودی عرب کا یمن جنگ ختم کرنے کا فیصلہ ناظرین محترم غیر ملکی میڈیا نے خبر دی ہے کہ سعودی عرب نے یمن میں جنگ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے مقامی اخبار روزنامہ جنگ کے مطابق سعودی اور عمانی حکام کا ایک وفد آئندہ ہفتے یمن جائے گا جہاں وہ دار الحکومت سنا میں مستقل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کرے گا جس سے آٹھ سال سے جاری یہ جنگ ختم ہونے کی واضح امکانات پیدا ہو گئے ہیں برطانوی خبر رسائے دارے نے اس پیشرف سے آگاہ سعودی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ معاہدے کا اعلان بیس اپریل تک یعنی عید الفطر کے موقع پر ہونے کا امکان ہے یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرینڈن برگی روان ہفتہ مسقد میں تھے جہاں انہوں نے سینئر عمانی اور حوسی حکام سے امن مذاکرات کے امکانات پر بات کی تھی جمرات کو سعودی فوج کے زیر قیادت اتحادی فوج نے یمن کا بحری محاصرہ ختم کر دیا جس کے نتیجے میں کئی بحری جہاز ادن اور ملک کی جنوبی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے کے قابل ہوئے یہ جہاز جنگ کے آگاز کے بعد پہلی مرتبہ جدہ میں قیام کے بغیر براہ راس ادن پہنچے یہ محاصرہ دوہزار پندرہ سے جاری تھا اسی دوران لبلان کے اخبار المعائدین نے خبر دی ہے کہ سعودی عرم نے سعودی نواز یمنی حکام کا بھی ایک اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں نے حوسیوں کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کے حوالے سے آگاہ کیا گیا سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے یمن جنگ کے خاتمے اور مسئلے کے حل کے لیے ایک روڈ میپ پیش کیا بتایا گیا کہ سعودی پلان کے مطابق یہ جنگ بدنی آئندہ سال بھی جاری رہے گی اور اس دوران یمنی بندرگاہیں کھلی رہیں گی اس کے بعد ریاض بزاپتہ طور پر یمن میں جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دے گا ناظرین محترم ریپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب اور اقوام متحدہ مل کر حوسیوں یمنی دھروں کے درمیان مذاکرات کرائیں گے جس کے بعد دو سال میں نئی حکومت کا قیام عمل میں لائے جائے گا تو ناظرین محترم خلاصہ کلام جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تو اس سے امریکہ کی دھرکنیں تیز ہو چکی ہیں موسیقی